دنیا میں کب کیا پلٹ جائے کب باملات و حالات بدل جائیں کچھ نہیں کہا جا سکتا تمام تر صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کی خلاف پاکستان تحریک انصاف کے دیگر آنماؤں کی خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی ملکی حالات بہت خراب ہیں اور نازک صورتحال بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے تاریخ میں کبھی یہ قوم فوج کے آگے اور فوج قوم کے آگے کھڑے نہیں ہوئے ملکی سیکیورٹی کے ادارے اور ملک کے مقبول ترین سیاسی لیڈر آمنے سامنے ہیں یہ دونوں کے درمیان کوئی مس انڈرسٹانڈنگ ہے کسی خاص ایجنڈے کی تکمیل ہو رہی ہے یا پھر کوئی بیرونی سازش ہمیں کمزور کر رہی ہے لیکن تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان کو ایسی صورتحال کا سامنا کبھی نہیں رہا ہے چینیس نے یہ دھمکی دیا پاکستان کو چینہ نے کھلی عام دھمکی دیا چینہ نے یہ کہا کہ اگر آپ ہماری سیکیورٹی کا مسئلہ حال نہیں کریں گے تو ہم سمان سارا اٹھا کر انڈیا شفٹ ہو جائیں گے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ ملک بہت ہی ہائیلی پولرائزڈ ہو چکا ہے یہاں پر انتشار اروج پر آ چکا ہے انسانی جان کی قدر اس کے نظریات کے اوپر ہاوی ہے کیا انسانی نظریات انسانی جان سے زیادہ ہاں میں نمسکر دوستو سواگت ہے آپ لوگ کا ہندوستانی سپیشل کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو جس طریقے سے امران خان کو گولی لگی ہے اس کے بعد امران خان ایک بار پھر سے پاکستانی آرمی پر جم کر برس رہا ہے اور دوستو ایک بار پھر سے اس نے پاکستان کی پول کھولیا اور خاص کر کے باجوا کو دوستو پاکستان کے ایک منشتر نے یہ ٹویٹ کر کے بتا دیا کہ نرین رمودی جی صحیح کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ بات کرے تو پاکستان میں کرے گی کیونکہ وہاں سمجھ میں نہیں آتا کہ جو فوج ہے وہ رول کرتے ہیں یا پھر جو یہاں کی پولیٹیشن ہیں وہ رول کرتے ہیں یعنی کہ جو فوات چودری ہے ان کے طرف سے یہ ٹویٹ کرنا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جنرین رمودی جی ہیں ان کا پرخوب جو ہے وہ پاکستان میں کتنا ہے دوسری طرف پاکستانی میڈیا یہ بھی بات کرے کہ جس طریقے کا انریشت وہ پاکستان میں پیدا ہو چکا ہے تو یہ کہیں سے بھی صحیح نہیں ہے پاکستان کے لئے کیونکہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے تین سے چار ٹکڑے ہو سکتے ہیں اور اس کا فائدہ جو ہے وہ ان کے دوسمن ملک اٹھا بھی رہے ہیں پاکستانی میڈیا کا یہ کہنا ہے لیکن جس طریقے سے امران کا لگتر جو ہے وہ پاکستانی آرمی اور جو اس کے اوپوزیشن میں گورنمنٹ ہے سہباز حریف کے اس کے اوپر لگتر بیان دیے جا رہے ہیں اور بیان بھی ایسے دیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستانی آرمی کی پول کھل رہے گی کیسے پاکستانی آرمی جو ہے وہ پاکستان میں پولٹکس کو ادھر سے ادھر کر سکتی ہے تو چلی بھی جو ہم چلتے دیکھتے پاکستانی میڈیا اس پر اور کیا بات کر رہی ہے ناظرین سوشل میڈیا کا دور ہے بات چھپی تو رہتی نہیں ہے اور فیک نیوز کے ذریعے پروپیگنڈاز بھی پھیلائے جا رہے ہیں لہٰذا اداروں کے لیے انفرمیشن کو روکنا اور فلٹر کرنا بھی اب شاید ممکن نہیں رہا سب سے اہم کچھ ہے تو وہ ہے کہ اس وقت پبلیک پرسیپشن کیا ہے اس وقت جلاو گھراو بدمنیوں نارے بازی ہو رہی ہے ہر جگہ پر ہو رہی ہے چوک چوک میں ہو رہی ہے کہیں کہیں فورٹسز اور عوام بھی آمنے سامنے ہمیں نظر آ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا ملک میں لاقانونیوت اور انتظامی بہران سر اٹھا رہا ہے جمعرات کو سابق وزیراعظم عمران خان پر وزیراعباد میں ہونے والے قاتلانہ حملے نے ان کے کارکنوں اور حمایتیوں میں ایک غم اور غصہ پیدا کیا ہے جبکہ عمران خان نے اس حملے کی ذمہ داری اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ ساتھ خفیہ ادارے کے ایک افسر پر بھی ڈالی ہے یعنی تحقیقات سے پہلے ہی عوامی جذبات کو ایسی ایک ڈیریکشن دے دی گئی ہے جسے نفرت بھی بڑھ رہی ہے اور غصہ بھی بڑھ رہا ہے پاک فوج نے اپنے افسر کے دفاع میں نہ صرف عمران خان کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا بلکہ اسے غیر ذمہ دارانہ بھی کہا اس پی آر سے رات جاری ہونے والے بیان میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ کوئی ایک فوجی افسر ایسا نہیں کر سکتا بلکہ فوج میں سخت احتسابی نظام موجود ہے یعنی ہم نے دیکھا ہے کہ فوجی انکوائریز بھی ہوتی ہیں رپورٹس بھی تیار ہوتی ہیں ایک انٹیلیجنس نظام پر کاؤنٹر انٹیلیجنس چیک رکھے جاتے ہیں سخت سزائیں بھی دی جاتی ہیں ایسے میں ان الزامات پر قوم کو مطمئن کرنے کی ذمہ داری بھی ہمارے اداروں کی ہے بلکہ لانگ مارچ کی سیکیورٹی کے لیے مکمل خفی اور ظاہری نظر رکھنے کی ذمہ داری بھی انہی پر ہے دوسری طرف عمران خان کی جس انقلابی تحریک کا روخ اپنے سیاسی مخالفین کی طرف تھا اس کا روخ اب اس وقت سیاسی قیادت کی طرف کم اور ملکی اسٹیبلشمنٹ کی طرف زیادہ ہو چکا ہے وزیر آباد حملے کوڑ تالیس گھنٹے ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہونے کے باوجود پنجاب میں اپنی حکومت ہونے کے باوجود اس واقعے کی ایف آئی آر درج نہیں ہو پا رہی ہے ایک بہت بڑی نیوز آئی ہے چائنہ کی طرف سے چائنہ نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ورکر جو پاکستان میں سی پیک کا کام کرتے ہیں ان کو بلٹ پروف گاڑیاں دی جائیں اور ان کا سیکیورٹی کا لائک ابھی لائک 60% ہے تو آنے والے ٹائمز کے اندر 100% سیکیورٹی دیں گے تب ہی ہم سی پیک کا کام کنٹینو رکھیں گے اگر نہیں دیں گے تو ہم یہ سارا سمان اٹھا کر بھائی بوری بسترہ اٹھا کر انڈیا شفٹ ہو جائیں گے کیا کہنا چاہیں گے کہ ہم کیا پروائیڈ نہیں کر رہے سیکیورٹی اور جو ابھی ریسنڈ ایک واقعہ ہوا تھا کراچی کے اندر بھی بہت سارے چائنیز کو مارا گیا اس کے بعد بہت سارے شمالی علاقے کے اندر بھی جتنا بھی کام کر رہے ہیں وہاں پر بھی چائنیز کو مارا جا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے کیا وجہوہات ہے چائنیز کو مارنے کے پیچھے یہ پاکستان کی اپنی پاکستان خود کر رہا ہے یا باہر کے کسی کے سازش ہے اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے پاکستان اور باہر کا ہم اگر دیکھیں تو کنیکشن کوئی دوسرا نہیں ہے کہ مطلب ہم اگر ایک ٹیکنکلی نہ دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھئی جو باہر والے ہیں انہی کا دماغ چال رہا ہے پاکستان میں کیونکہ ادھر ہر کوئی پیسے کے بیچھے اگر کوئی مطلب اس کو خریدتا ہے تو ظاہر ہے مطلب اس کا تماغ چاہر ہے اور اگر ہمارے جو مطلب ایک بری پارٹی کا لیڈر ہے اس پہ حملہ ہو سکتا ہے تو مطلب چائنیز تو بھی مطلب ادھر ان کو کوئی مطلب پروٹیکشن نہیں ہے اور کراچی ایک ایسا مطلب شہر ہے جہاں پر ایسا لگتا ہے جیسے ابھی بھی مطلب وہ انیس سو ساٹھ والی دلی ہوتی ہے جہاں پر ہر گلی میں کرائیم ہو رہا ہے تو مطلب ادھر اگر دیکھا جائے تو باس مطلب جو انچے سیکٹر کے لوگ ہیں وہ محفوظ ہیں ادھر نچلے سیکٹر پہ کوئی مطلب ان کو نہ پولیس کچھ کہا سکتی یا پولیس بھی مطلب وہی بڑھے لوگوں کے پیچھے ہیں more oil from saudi arabia than russia exactly تو 25 billion dollars تک وہاں ہے پھر انڈیا کے ایکسپورٹ بھی saudi arabia کو 6-7 billion dollars کی ریج میں ہے انڈیا is i think saudi arabia india fourth biggest trading partners ہے اور بہت سارے لاکھوں indians کام کرتے ہیں saudi arab میں جزر سے foreign currency بھی rpa dollars وغیرہ so there are lots of financial relations اور اب cultural relations بھی بڑھنے لگے ہیں میں سنا کہ yoga بہت popular ہو گیا ہے saudi arab میں so there is also a lot of cultural relationships بڑھ رہے ہیں تو اس کی بدلنے کی وجوہت کیا ہے جی there are two or three reasons ایک کہ نریندر موڈی نے خود 2014 کے بعد جب وہ آئے انہوں نے genuinely بہت کوششیں کی خاص طرح سے gulf اور middle east کے ملکوں کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی انڈیا کی so he went out personally diplomacy وغیرہ تو دوستو جیسے اپنی اس ویڈیو ہم دیکھا گی جو پاکستانی میڈیا ہے وہ یہ بات تو کر رہی ہے کہ یہ جو جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ ہمارے لئے فائدہ نہیں ہے اور یہ بات صحیح ہے کیونکہ پاکستان میں اگر اندیشت پیدا ہوتا ہے تو پلوچستان والا ماملہ یا پھر پاکستان میں کئی ایسے ماملہ جو وہ لوگ آجاد قسمیر بولتے جس کو ہم بیوکے بولتے ہیں پاکو کا پاس قسمیر جو ہے اس میں بہت زیادہ فرق پڑے گا پاکستان کو یہ بات پتا ہے اور اس لئے پاکستانی آرمی جو ہے وہ نہیں چاہتی کی پولٹکس میں گھوسے ویسے تو پاکستانی آرمی کی طرف سے یہ بیان آتے رہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اب پولٹکس میں نہیں ہیں لیکن پھر بھی عمران خان لگاتار جو ہے وہ پاکستانی آرمی کو ٹارگٹ کر رہے اور اس کا یہ ساپ کہنا ہے کہ جو گولی چلی ہے اس کے اوپر یہ بینہ پاکستانی فوج کے ایسا کوئی کر ہی نہیں سکتا یعنی کہ عمران خان لگاتار جو ہے وہ باجوہ پر ہوا جو اٹھا رہے جو آئیسائی چیپ ہے انجمن اس پہ بھی یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو عمران خان اس پہ گولیاں چلوائی گئی ہیں دوستو اس کے پاکستان میں تو پرابلم چلی رہی ہے لیکن پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان پر بات کر رہی ہے اور پوری دنیا کے سامنے یہ آ چکا ہے کہ جو وہاں کی فوج ہے وہ کتنا زیادہ مداقلت جو ہے وہ پاکستان کے پولیٹکس میں کرتی ہے اور دوستو یہ بات سورو سے ہی رہا ہے لیکن اب جو ہے وہ چیزیں لوگوں کے بہت زیادہ سامنے آ گئی ہیں بہت جو لوگ ہیں وہ یہ بات جانتے تھے لیکن جو نئی پیڑی ہے وہ یہ اس بات کو اتنا چھے طریقے سے نئی جانتے ہیں لیکن جو ابھی کچھ پاکستان میں ہوا ہے اس سے پاکستانی بھی یہ بات سمجھ چکے ہیں تو دوستو ویڈیو کے ایسی لگی آپ ہمیں کاؤنٹر کے جو بتائے گا اور اگر آپ کوئی ویڈیو پسند دیتے ویڈیو کو لائک گرمال چینل ہندوستانی سپیشل کو جرور جو سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کے لئے ایسی انٹریسٹنگ ویڈیو لاتے رہتے ہیں تب ملیں گے ایسی ویڈیو کے ساتھ تک تریندوستانی سپیشل